میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے یورپی ملکی سیر پر جس نے حالی میں آزادی حاصل کی اسے یورپ میں واقعہ چھوٹے ترین ممالک میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے یہ اپنی قدرتی خوبصورتی ناموار پہاڑوں قدیم سالوں اور دلکش جھیلوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ سرزمین تین سو سو زائد پرندوں کی سرزمین کہلاتی ہے اسے بہی رہ روم کی آبہ ہوا کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے یہ اپنے دلچسپ پکوانوں اور مقلب تحذیبوں کی وجہ سے جانے جاتی ہے جہانات کی رنگینیاں آنے والوں کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں کئی اقوام کے اثر رسوق دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں الیرینز، رومی، سلابہ، عثمانی اور آسٹرو انگریان شامل ہیں یہ موسیقی اور رکس کے دیوانوں کی سرزمین ہے اسے انگور کے باغات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں اپنی مقلب قسم کی شرابوں کے لیے جانا جاتا ہے جو یہاں انگور سے تیار کی جاتی ہیں جسے ورلڈ ٹریڈ آرگنزیشن کا رکن ملک بھی مانا جاتا ہے سیادت کی سانت یہاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے یہاں دنیا بر سے آنے والے اس کی قدرتی خوبصورتی سے لطفندوز ہوتے ہیں یہاں بہت سے جنگلی حیات پائی جاتی ہیں جن میں ریچ، بیڑیے، لنکس، جنگلی بلیاں اور دیگر پرندے اور جانور شامل ہیں یہاں دستکاری کی ایک مضبوط روایت موجود ہیں ٹیکسٹائل، سیرامکس، لکڑی کے نقش و نگار اور کیا کیا ہے جو یہاں تیار نہیں ہوتا یہ دنیا کے نقشے پر ترقی کرتا ہوا ایک عجیب و غریب اور دلچسپ ملک ہے جس کی اپنی ایک الگ داستان ہے الگ روایات ہیں، الگ سرزمین ہیں الگ لوگ ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی محبت ہے جو آنے والوں کو کلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں یہاں رات کی زندگی متحرک ہوتی ہے باہر کلبز، ناچتی حسیناؤں کا منظر پیش کرتی ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ایک خوبصورت اور دلچسپ ترین ملک مونٹی نیگرو کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مونٹی نیگرو کے بارے میں دلچسپ، حیران کن اور سب سے محفرد معلومات فرام کریں گے جو آج سے پہلے آپ بالکل نہیں جانتی ہوں گی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کا تعلق دنیا کے کون سے خوبصورت ترین ملک سے ہے دوستو مونٹی نیگرو جزیرہ نمہ بلکان پر جروع مشرقی یورپ میں واقعہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کا نام جووریا مونٹی نیگرو ہے اس سرزمین نے دوزر چھے میں سربیہ سے ازادی حاصل کی اور اسے دنیا کے نوجوان ترین موالک میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے اس ملکہ دارال حکومت اور خوبصورت ترین سٹی پورٹ گوری کا ہے مونٹی نیگرو اپنی شاندار کو درتی خود صورتی کے لے جانا جاتا ہے یہاں ناہوار پہاڑوں، قدیم سالوں اور دلکشت جیلوں کے ساتھ ملکی عبادی چھے لاکھ بیس ہزار کے قریب ہیں جہاں پر پرندوں کی تیس سو سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں جبکہ دیگر پودوں اور جاندروں کی پچاس سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں مونٹی نیگرو کی سرکاری زبان مونٹی نیگریان ہے جو سربیہی، کرویشن اور وسینیہی سے جا ملتی ہے مونٹی نیگرو میں بہرہ روح کی عبا ہوا دیکھنے کو ملتی ہے یہ ملک اپنے روایتی کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے جن میں سواپی اور پرسوٹ جیسے پکوان شامل ہیں اس ملک کا ایک بربوز کافتی ورثہ بھی ہے جس میں مغلف تہذیبوں کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں الیرین، رومی، سلاوہ، عثمانی اور آسپرو انگریان شامل ہیں مونٹی نیگرو میں لوگ موسیقی اور رکس کی ایک مضبوط روایت ہے جس میں پورے ملک میں کئی علاقہ ایت تغیرات شامل ہیں مونٹی نیگرو کی کرنسی یورو ہے حالانکہ یہ ملک یورپی یورو کا حصہ نہیں ہے یہاں مونٹی نیگرو پانچ قومی پارکوں کا گھر ہے جن میں بہت سے مشہور قومی پارک شامل ہیں خوارٹر خلیج مونٹی نیگرو میں واقعہ ایک خوبصورت ترین جگہ ہے جو یوریسکو کا عالمی سکافتی ورثہ بھی ہے مونٹی نیگرو میں شراب بنانے کی ایک برطور روایت ہے جہاں کئی انگور کے باغات عالی میار کی شراب تیار کرتی ہیں مونٹی نیگرو متنو عبادی کا گھر بھی ہیں ان میں مونٹی نیگریانس بوسینی آئی البانی آئی کروٹس اور دیگر اصلوں کے گروش شامل ہیں مونٹی نیگرو اکوام متحدہ نیٹو اور ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن کا رکن بھی ہے اس ملک میں سیاحت کی سانت بڑھتی ہوئی سانت ہے جہاں دنیا بار سے سیاحت کی قضرتی خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں مونٹی نیگرو دریائے تارہ کی وادی کا گھر بھی ہے جو یورپ کی سب سے گہری وادیوں میں سے ایک ہے مونٹی نیگرو میں اوج کانچے کی ایک کنو کی روایت میں موجود ہے جو کہ گانے کی شکل ہے جس میں پوڈ ایکنگ شامل ہیں اسے یونیسکو کی جانب سے غیر محسوس کافتی برسا کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے آرزورڈکس چرچ مونٹی نیگرو میں غالب مذہب ہے اس کے علاوہ دیگر اہم فرکے بھی یہاں پائی جاتی ہیں اقلیتوں میں بھی بہت سے مذہب شامل ہیں مونٹی نیگرو میں مطنوع جنگلی حیات ہیں جن میں ریچ پھیڑیے لنکس جنگلی بلیاں کیمو اس اور پرندوں کے اقسام شامل ہیں مونٹی نیگرو میں دستکاری کی ایک مضبوط روایت موجود ہے جس میں مقامی کاریگر ہاتھوں سے بنی ہوئی مسنوعات جیسے کلین ٹیکسٹائل سیرامکس اور لکڑی کے نقشن نگار تیار کرتے ہیں مونٹی نیگرو اپنے خوبصورت سالوں کے لیے جانے جاتا ہے جہاں مقبول مقامات جیسے کہ رتیل سال اور ساپ پانی کے مقامات شامل ہیں مونٹی نیگرو آرٹرو خانکہوں کا گھر بھی ہے یہ یہاں مشہور زیادت گاہیں ہیں جو عمودی چٹانو پر بنائی ہوئی ہیں یہاں مورکہ خانکہ جو مونٹی نیگرو میں واقع ہیں سربیہ کی سب سے قدیم آرٹروڈکس خانکہوں میں سے ایک ہے اور اپنے متاثر کن فریسکوز کے لیے جانے جاتی ہے مونٹی نیگرو میں رنگین ملبوسات موسیقی رکس کے ساتھ لوگ داستانوں کے ایک برپور روایت موجود ہیں مونٹی نیگرو بوکونایٹ کی ایک انوکی روایت کے گھر بھی ہے جو کوٹر کی خلیج میں منائی جاتی ہے جہاں کشنیوں کو روشنیوں سے سجایا جاتا ہے اور آتش بازی کی جاتی ہے اس پر مسہور کن نمائش بھی شامل ہوتی ہے مونٹی نیگرو خوبصورت قادر چھیل کا گھر بھی ہیں جو جزیرہ نمہ بلکان کی سب سے بڑی چھیلوں میں سے ایک ہے اور یہ پرندوں کو دیکھنے اور کشتی رانی کے لیے ایک مقبول ترین مقام بھی ہے مونٹی نیگرو میں شہد کی پیداوار کی ایک برپور روایت ہے جس میں مقامی شہد کو لذیذ سمجھ جاتا ہے اور بہت سے روایتی پکوانوں میں بیٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مونٹی نیگرو اپنے روایتی پتھر کے گھروں کے لیے جانا جاتا ہے جو منفلد فرند تعمیر اور ڈیزائن کے ساتھ ملک کے ثقافتی اور تاریخی ورثے کی نمائش کرتا ہے مونٹی نیگرو کا ایک منفلد رواج ہے جسے کارٹون کہا جاتا ہے جہاں مقامی کسانگریوں کے مہینوں میں مویشیوں کو پہاڑی چراغاں میں مطقل کرتے ہیں اور عارضی جھنپڑیوں میں رہتے ہیں جنہیں کارٹون کہا جاتا ہے مونٹی نیگرو اپنی مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا ہے مقامی لوگ اکثر مہمانوں کا گرم جوشی اور فراخ دیلی سے استقبال کرتے ہیں اور روایتی رسم و روایت جیسے مہمانوں کو گھر کا کھانا اور مشروع بات پیش کرتے ہیں مونٹی نیگرو آرٹس اور دستکاری کی ایک مضبوط روایت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے یہاں مسیقی کی آلے کافی مشہور ہیں مونٹی نیگرو میں کہانی سنانے کی ایک برپور روایت ہے جس میں لوگ کہانیاں داستانیں نسل در نسل گزرتی جاتی ہیں جن میں اکثر افثانوی مخلوقات اور ہیرو شامل ہوتے ہیں مونٹی نیگرو کی ایک برپور سمندری تاریخ بھی ہے اس کی سالی پٹی ہر دور میں تیارتی نکلو حمل کا ایک اہم راستہ تھی مونٹی نیگرو میں کھیلوں کی ایک مضبوط روایت بھی ہے جس میں فوٹبال، باسکٹبال، واٹر پولو اور دیگر کھیل شامل ہیں مونٹی نیگرو ایک منفرد روایتی آلے کی وجہ سے جن جاتا ہے جس سے زورلے کہا جاتا ہے یہ قسم کی لکڑی کی بانسری ہوتی ہے جو مقامی موسیقی اور رکس کی پرفارمس میں استعمال کی جاتی ہے یہ ملک مشہور موڈرنگ روڈ کا گھر بھی ہے یہ ایک قدرتی ڈرائیونگ راست ہے جو ڈر میٹر نیشنل پارک سے گزرتا ہے یہ پہاڑوں، چینوں اور جنگلات کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے اس ملک میں لوگ رکسوں کی ایک برپور روایت بھی ہے مونٹی نیگرو میں شراب بنانے کی بھی ایک برپور روایت مانی جاتی ہیں مونٹی نیگرو میں قدیم قسمہ کوٹو روکو بھی ہیں جو یونیسکو کی عالمی سکاوتی ویرسہ کی جگہ ہے یہ اپنے کرونے وسط کے پنے تعمیر اور شاندار خلیج کے لیے جانے جاتا ہے مونٹی نیگرو کوڑے کی ایک انوکی روایت بھی ہے جو کرسمس اور نئے سال کے جشن کے طور پر بنائی جاتی ہے یہ سرزمین خستہ آل چھوٹیوں گہرے جنگلات اور قدرتی پک ڈنڈیوں کے لیے جانے جاتی ہے مونٹی نیگرو اپنے منفرز سالی قسموں کے لیے جانے جاتا ہے جو یہاں آنے والوں کو قدرتی ریزورٹ کے طور پر خوشہ مدید کہتے ہیں مونٹی نیگرو میں ایک مدارک رات کی زندگی بھی ہے جس میں حل چل مچانے والے بار کلپ اور ریسٹوروان شامل ہیں اور ناشتی حسینہ آنے والوں کے دلوں کو محلیتی ہے تو دوستو آئی تک لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست مونٹی نیگرو کے بارے میں جان کر کافی خوشوں ہوگے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل توکی ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں ایک اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے بنا بہت سارا خیار کیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے باند